اصل میں یہی بات میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ امریکہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ خاص طرح سعودی عرب کے ایران کے ساتھ تعلقات اچھی ہوں اس لیے کہ پھر سعودی عرب ان سے بلیک میل نہیں ہوگا بیک سب امریکہ نہیں چاہتا تھا پاکستان بم بنائے امریکہ نہیں چاہتا تھا اخوان المسلمی الیکشن جیتے امریکہ نہیں چاہتا تھا اسلامی انقلاب آئے ایران میں یہ سب چیزیں ہوگی لیکن اتنا کنٹرول ہے امریکہ کا ہم بھی کچھ دم دکھائیں کہ پاکستان نے جو ایٹم بم بنایا ہے وہ تو آپ سمجھیں لیجی نا کہ بس خدا نے اس طرح بے بس کیا امریکہ کو کفانستان کا مسئلہ کھڑا اس وقت آپ کو یاد ہے نا کہ جب روس آ گیا تھا روس ہوتا پسا ہوا تھا امریکہ ایک اور چیز ہے کہ جتنی بھی ہماری قومتیں تھیں سیول اور ملٹری وہ اس موقف پر قائم تھی یہ بات چیز ہے اور اس میں سب کو کہہ جاتا ہے بٹو صاحب ہو غلام اسحاق صاحب انہوں نے بڑا قلیدی قداردہ کیا بے نزیر بٹو صاحبہ اور میاں صاحب سب کو میخل ہمیں اخراج تحسین پیش کرنا اس کا مطلب چوبیس سالوں سے انیس سو چوہتر میں شروع ہوا انیس سو اٹھاسیس میں ختم ہوا چوبیس سالوں میں ہماری جو سیول قیادت ہے ملٹری قیادت ہے انہوں نے ایک موقف اختیار کیا اور ابھی سلالہ کا جو واقعہ ہوا تھا میں ابھی پارلیمنٹ میں ہوا پارلیمنٹری کمیٹی میں آیا اس میں بھی ہم نے کہا جب تک امریکہ معافی نہیں مانگے گا بات آگے نہیں بڑھے گی تو اگر ہم چاہیں وسیم صاحب قوم میں جان ہے قوم میں کرنٹ مانگی نہیں ہے امریکہ نے قوم میں کرنٹ مانگی نہیں ہے اور انہیں معافی مانگی تھی لیکن وہ اہر پھر کر کے لیکن معافی ان کو مانگی ساتھ مینے لگے ان کو اس کا مطلب ایک قوم میں کرنٹ ہے قیادت کو تھوڑا سا مضبوط ہو تو وہ سٹینڈ لے سکتے ہیں اصل مسئلہ قیادت کا یہ ہے جب تک یہ بات نہیں کہ مفادات کا معاملہ اپنی ذات سے اٹھتا نہیں ہے دیکھیں آپ دیکھ لیجئے ہمارے تو کانسٹیوشن کا یہ حال ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اکثر ترامیم اپنی ذات کے حوالے سے ہوئی ہیں اور ایک جنرل صاحب نے اپنا نام بھی لکھوایا کانسٹیوشن میں یعنی آپ دیکھ لیجئے یہ اٹھویں ترمیم ہوگی کی اور اپنے ہاتھ میں لے لیا تیرہویں ترمیم کی واپس لے لیا سترمیم آئی پھر واپس جنرل نے لے لیا اٹھارویں ترمیم یعنی سب کچھ اپنے یہ ہو رہا ہے ایک دوسرے کے خاطر وہ بھول جاتے ہیں قرآن کی آید مکروب و مکرو اللہ اللہ الخیر والمکرین اللہ is the best of the planet جو آپ منصوبے اگر بناتے ہیں ان کو معلوم ہے کنجی کئی اور ہے یہ اصل میں ہم ایک فیرونیت سے آ جاتی ہے جب آپ کے ایک کرسی میں بیٹھ جاتے ہیں بلکل اسلامباد کے محول بھی ایسا ہی ہے وہ فیرونیت کے وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ بس تا قیامت نعوذ باللہ ہم رہیں گے اقتدار میں ہمیں کوئی ہلانی سکتا یہ کرسی بہت مضبوط ہے یہ آنے جانے یہ آج ہے اللہ تعالیٰ